بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز خواتین و حضرات میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے دوستو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ بہت سے ہمارے بھائی بہت سے ہماری بہن دعا کے لئے کومنٹ کرتے ہیں اور ہم سب لوگ مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جو بھی کومنٹ کرتا ہے اس کی جو بھی پریشانی ہے جو حاجت ہے ان کا نام لے کر دعا کرتے ہیں کیونکہ ہزاروں لوگ دس ویڈیو کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں کوئی بھی آمین کہہ دے کیا پتا کسی کا آمین کہنا ہماری مشکل آسان فرما دے تو ایسے ہی ہماری ایک بہن نے کومنٹ کیا ہے کہ آپ سب بہن بھائی دعا کریں کہ میرے اور میرے شوہر کے بیج سب صحیح ہو جائے وہ بہت غصے والے ہیں ہمارے ایک بھائی شجاد حسین نے کومنٹ کیا ہے کہ میرے مشکلات اور پریشانیوں کے لئے دعا کر دیں ہمارے ایک اور بھائی نے کومنٹ کیا ہے کہ اسلام علیکم میری بیوی سے لڑائی ہوتی ہے اور ہمارے ہاں بچہ بھی نہیں ہے اور میرے سسر اور ساس لڑائی کر رہتے ہیں ایسے ہی ہمارے ایک اور بھائی نے کومنٹ کیا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں دعا کر دیں آصف خان نے ہمارے ایک اور بھائی عرشد خان نے بھی کومنٹ کیا ہے ان کی بھی کوئی خاص خریشانی ہے اور ہمارے ایک اور بھائی نے کومنٹ کیا ہے کہ السلام علیکم میرے ایک پیچر مجھ سے بہت زیادہ سخت ناراض اور غصہ ہیں اور ان کی کلاسز بھی لینا ہوتی ہیں اور اب ان کے غصے کی وجہ سے کلاس لینے کی حمد نہیں ہو رہی لہذا دعا کریں سب اور کوئی حل بھی بتا دیں تو بھائیوں اور بہنوں سب سے پہلے ہم تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں کومنٹ کیا یا نہیں کیا کہ یادنا ہم سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں دکھر تکلیفیں ہیں مصفتیں ہیں وہ سب دور فرما دیں آمی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں جو ہمارے بھائی بہن عرف میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی خاص عمل ہے ہمارے بہت سے بھائی ہماری بہت سے بہنیں کومنٹ کرتے ہیں کہ عرف کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں تو آج ایک بہت ہی مختصر کا عمل آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ جو شخص بعد نماز عشاء اسی جگہ پر جہاں نماز ادا کی ہے ہمارے بھائی یقیناً مسجد میں نماز ادا کریں گے اور ہماری بہنیں گھر میں ادا کریں گی تو جہاں پر نماز ادا کی ہے وہی پر بیٹھے ہوئے ایک تسبیح سورہ نصر کی اول و آخر گیارہ بار دروش شریف پڑھیں اور یہ عمل اکتالیس دن تک بلا ناغا یہ عمل کریں ہماری بہنیں ناغا والے دن بعد میں پورے کریں مطلب پہلے جتنے دن ہو جائیں وہ ہاؤنڈ کر کے رکھ لیں اس کے بعد پر دوبارہ وہ دن پورے کر لیں اور تالیس دن پورے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کا تمام قرض ادا ہو جائے گا اور وہ خوشحال ہو جائے گا یقین قامل کے ساتھ کریں انشاءاللہ صلی اللہ بہت سے بھائی بہت سے بہنیں اس عمل سے کامیاب ہوئیں اس کا قرض اترا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ دوسرے کا بھی فائدہ ہو سکے ہم میرے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ